موسیمی آپ کی سلامتی ہو ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان تاہر وکی اور آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بڑی معنی اور جانی ہوئی شخصیت آیاز مورسہ جو کہ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ وہ پیشے سے اپنا چیف ایزیکٹیو ماسٹر ٹی وی اور ایک بہت سینئر کالم نگار بھی ہیں اور ان کا کالم ایکس ویس روز میں چھپتا ہے تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں کرسٹین چینلیسٹ کو کیا چیلنجز ہیں اور کیا ان کا مستقبل ہے تو آئیے آج ہم ان سے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں جی آیاز مورسہ آپ کو ہم نیشنل نیوزرامہ کے سٹوڈیو میں خوش شاندیت کہتے ہیں تینکیو سو مچ مجھے خوشی ہے کہ آج آپ نے دعوت دی اور میں نے اس دعوت کو قبول کیا اور بڑے اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کا شکریہ بہت مہمانی تینکیو اچھا آیا صاحب آپ کولمیز بھی ہیں اور ایک ٹی وی کے چیف ایزیکٹی بھی ہیں آپ یہ بتائیں کہ کرسٹل صافیوں کو کن کن چینلنجز کا سامنے ہیں صحیح بہت زبردہ سوال ہے آپ نے اور یہ بڑا اہم موضوع ہے جس پر گفتگو کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہے کہ شاید ہم اس پر بہت زیادہ ڈیٹیل گفتگو تو نہیں کر پائیں لیکن ہم کچھ اس کے اہم جو چیلنجز ہیں جو میں نے observe کیے ہیں اپنے جو اس مختصر کریئر میں ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہوئے پاکستان کے مختلف لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور خاص طور پر جو پاکستان کی وہ صحافی ہیں جنہوں نے مین سٹریم میں کام کیا ہے اور عرصہ دراز سے اس میں کام کر رہے ہیں اچھا میری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو صحافت ہے وہ میرا پیشن رہا ہے میں نے کبھی بھی اس کو فلی جاب ہوتی ہے اس کے طور پر نہیں کیا ٹریننگ میرا جو ہے وہ ٹیچنگ میرا پیشن رہا ہے اور خوش قسمتی میری یہ ہے کہ مجھے پرنٹ میں الیکٹرونک میں اور ڈیجیٹل تینوں میڈیم میں کام کرنے کا جو ہے موقع ملا ہے اور بہت بڑے سینئر اور کر بھی رہا ہوں اور بڑے سینئر لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملا ہے تو میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس طرح کا جو ہے وہ ڈائی ویس بیگرانڈ ملا ہے اچھا جہاں تک آپ نے بات کی پاکستانی مسیحی جو صحافی ہیں ان کے چیلنجز کیا ہیں اچھا جو سب سے بڑا تو چیلنج یہ کیے ہے کہ ہمارے ہاں انفورشنٹلی یہ میرا جو پوائنٹ او ویو ہے بھی تک کہ صحافت کو کبھی بھی اس طرح سے ایک ایزا پروفیشن انتخاب اس کا کیا نہیں گیا جیسے ہمارے ہاں ٹیچنگ کو ہے ہمارے ہاں جو نرسنگ ہے ہمارے ہاں جو دیگر اور عام فورسز میں ہیں تو اس کو کبھی بھی ایزا پروفیشن نہیں اپنایا گیا بہت کم لوگ ہیں جن کو یا تو گھر سے ایسا محول ملا یا ان کا ایڈوکیشن بیگراؤنڈ تھا یا ان کو جو ہے وہ کوئی نہیں کہ ان کی جو گیدرنگ ایسی تھی محول تھا جس سے انہوں نے صحافت کی طرف جو ہے وہ پرجوع کیا اور مین سٹریم میں آئے اور انہوں نے کام کیا بہت اچھے اچھے صحافی ہیں جن کے ہم نام لے سکتے ہیں جنہوں نے کام کیا تو ایک تو یہ کہ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس رول موڈل نہیں ہے ہمارے جتنے بھی انفورشنیٹلی جو میرا ابھی تک observation رہی ہے جو میں نے چیزیں سرچ کی ہیں اس میں بہت کم جنرلسٹ ہیں ہمارے جو ان کو ہم کہہ سکیں کہ ہم ان کو رول موڈل اپنا سکتے ہیں بسے میں اس میں آپ کی تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے رول موڈل رہے ہیں ابھی بھی جنرلسٹ ہیں اور آپ آج کال وہ جنرلس ایکٹی بھی ہیں ایمانون سرشوا صاحب شاید آپ کی جی جی میں جانتا ہوں بلکل سے یہ ایک رول موڈل ہیں بلکل لیکن یہ کہ ان کو اپنایا نہیں گیا اپنایا نہیں گیا بلکل سے میرا نہیں میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے گھروں سے جب آپ اس طرح کے دیکھیں آپ جب profession بچے چوز کرتے ہیں انفورشنلی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں تو یہ چیز تو سوچی نہیں جاتی نا بچوں کو کہ بھی وہ کونسا profession اپنائیں گے کہ اس میں جا کے وہ کنٹریبیوٹ کر سکے اس لئے profession اپنایا جاتا ہے کہ وہ اپنی دال ہوگی دال ہوگی اپنا جانا کا یہ ایک بڑا difficult profession ہے صاحب thinking profession کہا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو بڑی سپورٹ کی آپ کو بڑی تعلیم آپ کیا سمجھتے ہیں آج کال تو ہر کوئی صافی بنا ہو اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے تو ایک میرے خیال میں یہ دوسرا ای تنک کہ کہیں نہ کہیں ریاست نے اداروں نے جو مین سٹیم کے اداروں نے انہوں نے بھی اس طرف کبھی بھی توجہ نہیں دی کہ وہ جو پاکستان میں جو ڈائیورس اور خاص طور پر ریلیجیس مینورٹی سے بیگرانڈ تعلق رکھنے والے صحافی ہیں ان کو موقع دیا جائے انہیں مین سٹیم میں لائے جائے انہیں تیار کیا جائے بیک کیا جائے تو وہاں سے بھی جو ہے ایسی کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی کسی چیزیں ہوتی ہیں جو مینورٹی کے حوالے سے وہ بڑے بتا سکتے ہیں تو وہ ای تنک جب آپ کو دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کا ایڈیٹر بیک کر رہے ہیں تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور آپ کا جو ہے اگر چینل آپ کو بیک کر رہا ہوتا ہے اور پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ چینلز میں صافیوں کے لیے کنکن مسائل تو ای تنک یہ دو تین اور اس پہ مزید بات کی جا سکتی ہے ایک دو ایک یہ مسئلہ ہے دوسرا ہمارے کیونکہ جو بہت سارے دیگر پروفیشنل اس میں ہمارے اپنے ادارے بہت تھے یعنی اگر ہسپیٹل ہے نرسنگ کی طرف تو ہمارے اپنے ہسپیٹلز تھے ہمارے اپنے سکول تھے تو اس طرح کہ وہ ہمیں جو وہاں سے گراس روٹ مل جاتا تھا تو اس میں میڈیا میں ہمارے پاس بہت کم ہے سیٹلائٹ میں کوئی گیا ہے نہیں بہت کم گئے ہیں اور وہ بھی گئے ہیں تو وہ صرف جو مذہبی بذبی لوگ ہیں یا جو ہمارے سالے رہے ہیں میکزین اخبار رہے ہیں وہ پرانے ٹرڈیشنل صحافت پہ اور وہ چرچ کے اداروں کے اور چرچ کے مذہبی رہنماؤں کے بلکل انڈر وہ چلتے رہے ہیں تو انہوں نے اپنی ایک فارمیلٹی پوری کی ہے انہوں نے کبھی بھی جدت کو اور یہ جو مین سٹریم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو نہیں اپنایا تو اس وجہ سے جب اس کا پروفیشن اٹریکٹیو نہیں بناتے آپ تو وہ نوجوان جو ہے وہ اس پروفیشن کو نہیں اپناتے تو آئی تنک یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر ہمیں گوھر کرنے کی ضرورت ہے اس وجہ سے آپ کو جن لوگوں کا نام لیا اور بہت سارے کراچی سے بھی ایسے نام ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ابھی بھی بہت ینگ سٹرز ہیں جو مین کام کریں لیکن پھر وہی چیز ہے کہ جو ایک آپ اس کو کریئر یا کنٹریبیوشن ہے تو ہمارے جتنے بھی جنرلیس مین سٹریم میں گئے انہوں نے اچھا کام کیا اور اپنا نام بنایا ہے اب وہ کیوں مین سٹریم میں دیکھیں اس کی وجہ ایک بڑی بنیادی سی ہے ہمارا جو ایک تو معاشرے نے ہمیں ہمارے ساتھ تاثب بڑھتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی ہے اس میں کوئی دوئرہ نہیں ہے اگر میرے ساتھ یہ تاثب نہیں ہوا یا آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو اس کا ہرگز مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوتا چیلنجز ہیں مسائل ہیں لیکن وہاں اچھے لوگ بھی مجود ہیں تو ہمیں اس چیز کو سپیس کم ہے ایک اور سپیس شرنگ ہوتا جا رہا ہے اور صحافت میں پاکستانی صحافت پر آپ کو پتہیں آپ ساتھ جانتے بھی آپ گالم بھی لکھتے ہیں اور لوگ پڑھتے بھی ہوں گے دیکھیں جتنے بھی تجزیہ کار جتنے بھی بیٹھتے ہیں آپ کسی بھی چینل میں مجھے بتا دیں کہ ہاں پہ کوئی کرسٹین تجزیہ دیکھیں یہی تو ایشو ہے کہ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ایزا نیشن ایزا کمیونٹی ایزا نیشن ایزا نیشن ایزا نیشن ایزا نیشن کہ جو مین سٹریم کے جو لوگ ہیں انہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں ہم بین المزاہب ہمانگی کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان میں جو اقلیتوں جب اقلیتوں کے نمائندے کی بات آتی ہے تو وہاں ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے ایک مذہبی رینما کر رہا ہوتا ہے یہاں پھر دیکھیں ایک مذہبی رینما بھی نہیں ہوتا وہ بھی کوئی تجزیہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی اس کی سٹڈی تو نہیں دے یہاں پہ کیسے آئے وہ کس طرح سنوں نے آگے رن کیا یہاں پہ پاکستان کو اختلاف کرنے کا جو ہے وہ سے مکلف بات یا سوچ رکھنے کا پورا حق ہے کہ دیکھیں یہ صحافی صحافی ہوتا ہے وہ مسیحی نہیں اگر وہ میں اگر لکھتا ہوں تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچ کے لکھا کہ میں ایک مسیح لکھوں گا میں ایک صحافی ایک لکھاری سمجھ کے لکھتا ہوں کہ میرا جو پڑھنے والا ہے اس پر وہ میری بات کو کیسے ریسیو کرے گا تو ایک تو یہ لیکن جب ہم پرٹیکلر پاکستان کی بات کریں تو جب کیونکہ ریلیجیس مائنورٹی پہ ریپورٹنگ ویسے بہت کام ہوتی بڑی سینسٹیو ریپورٹنگ ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر شاید ادر کمیونٹی کے لوگ نہ جا سکیں تو مجھے بہت ساری اگزیمپل یاد ہے میں دے سکتا ہوں اس وقت بھی ایک مین سٹریم چینل میں جو ہے وہ ایک کرشن کمیونٹی کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے اور وہاں ان کا ایک انکر جو ہے وہ انہوں نے ایک کرشن رکھا ہے تاکہ وہ کمیونٹی کے اندر جا سکے اور کمیونٹی جو ہے وہ ازی بات کر سکے اس لیے ان کو پتا ہو کہ ہمارا بندہ یار وہ آپ کے کتاب میں یہ چیز کیسے ہے یار آپ نے یار وہ فلان یار جو بیشپ ہے وہ کون ہے وہ کس طرح تو پھل دیکھیں یہ جیسے وہ کہتے تھے کہ جیسے نادرہ میں جب ہمارے لوگ شناختی کار جاتے تو بہت سارے کرشن نیم ہوتے ہیں جو وہاں ان کو لکھنے نہیں آتے تو ہم کہتے اکثر یہ کہتے تھے نادرہ کو کہ اٹلیس آپ کرشن سٹاف رکھیں ان کو پتا اٹلیس کسی ایک تو اس میں ہو جو ان کو ٹیکنیکلی سپورٹ کر سکے کہ یہ نام کس طرح سے لکھا جاتا ہے اسی طرح سے مین سٹریم چینل میں اٹلیس ان کے پاس اتنے لوگ ہونے چاہیے اتنے رسوسیز ہونے چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو ٹیکنیکل ایشیوز ہیں دیکھیں جو جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر تو میڈیا کی رپورٹنگ کرنی آپ نے صرف کرسمس پر اور آپ نے اسٹر پر اور چودہ گیارہ آگست پر کہ ایک ہی وہ ٹپیکل پٹی چلتی ہے کہ پاکستانی مسئلوں کا بڑا کنٹریبیشن ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ایڈیا میں بھی منورٹی ہے وہاں پہ ہائلٹ کیا جاتا ہے جو بھی ان کو مسلم سائل ہوتے ہیں اب یہاں بھی منورٹی کے مسلم سائل تو ہیں بلکل کئی ایسی چیزیں ہیں جو لکھتے وقت بھی بعض وقت ہمیں یہ اس دسواری سے سامنا بلکل ایسی مشکل نہ ہو جائے بلکل ایسی تو یہ دیکھیں ایک تو یہ پھر جو آج کیسے ہم وہ کریں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے ادارے ہیں اور پاکستان میں جو صحافتی ادارے ہیں وہ آپ کو پتا ہے جو میڈیا چینلز ہیں وہ کس طرح سے رن ہوتے ہیں میڈیا کے چیلنجز کیا ہے تو اس وجہ سے وہ کبھی بھی اس طرح کے جب ایشیوز آتے ہیں کیونکہ سوسائیٹی میں دیکھیں اتنا انٹالرنس ہو چکا ہے معاشرے میں برداشت نہیں ہے اور جو ایک رواداری تھی یا ایک دوسرے کو ایک سیپٹنس کا وہ کم ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ دیکھیں جیسے اب پنجاب کے رمیش اور روڑا صاحب اتلیٹ امور کے وزیر ہیں اور ابھی انسانی کو اپنا خلید دائر سندو صاحب ہے دیکھیں ایک منوڑی کا کھاتا دے دیا جی جی تو پھر مین سٹیم جو چینلز ہیں ان میں بھی تو کرسٹینز کا کھاتا رکھے نا یار کہ بیٹ تو ہے نا بلکل ایسا ہی بیٹ تو ہے نا بلکل ایسا ہی بلکل ایسا ہی مذہبی بیٹوں میں ایک یہ بھی تو ایک مذہبی تو اس میں کوئی کرسٹینز جس کو تو رکھنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں اس میں دو طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے ایک تو جو صحافتی تنظیم ہیں ان کو چاہیے کہ اس زمین میں کام کریں اور جو میڈیا کے جو بڑے چینلز ہیں اور کہیں نہ کہیں پھر ہمیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کیا جو ہمارے جوئرلسٹ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ مین سٹیم میں جا کے کنٹیبیش اچھا اس میں ایبیلٹی کی جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہے شک نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے بہت سارے اچھے کنٹیبیوٹ کام کرتے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن دبے 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 ہیں اب وہ دبے اس لیے ہیں دیکھیں جب بہت سارا ہے کہ ایک تو پہلے کمیونٹی بیک نہیں کرتی ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے چاہے کسی بھی شعبے میں کہ ہماری کمیونٹی ہمیں بیک نہیں کرتی اچھا جو ہماری اس طرح کہیں پہ بھی مارجلائز کمیونٹیز ہوتی ہیں اور ان کے یہ چیلنجز ہوتے ہیں لیکن پاکستان کرسچن کمیونٹی کو مجھے یہ کہتے ہو تھوڑا سا جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کمیونٹی کمیونٹی ہے کیونکہ آپ دیکھیں دو بندے جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ متفق نہیں ہو سکتے گھروں میں محلوں میں ہمارے چرچیز میں کہیں بیٹھ کے ہم کہیں کوئی کسی چیز پر متفق نہیں ہو سکتے تو وہاں آپ دیکھیں جو آج کل کمپیٹیشن ہو جائے کہ اگر آپ نے چینل کھولا تو میں نے کہ میں کیوں آپ سے پیچھے ہوں باتیں کر نہیں یہ کون سا مشکل کام ہے میں بھی شروع کر دوں اچھا آپ بتائیں کہ سوشل میڈیا دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے جب آپ نے صبح مجھے اس انٹرویو کے لئے پوچھا تھا تو میں نے کہ تھا میرا بنیادی پروفیشن ہے وہ ٹریننگ اور ہماری کمیونٹی میں اس کا پرابلم یہ ہے جو ایکٹیو سٹ ہیں وہ اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے ہیں which is دینجریس دیکھیں صحافت ایک بہت ڈیفرنٹ چیز ہے کچھ بھی ہو جائے آپ جب کمیونٹی کو ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میری گفتگو جو ہے وہ صرف میری گفتگو نہیں ہے میری ذاتی راہے نہیں ہے وہ میری کہیں نہ کہیں کمیونٹی کو بھی ریپیزنٹ کر رہی رکھتے ہیں مائک پکڑ کر آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں آپ کسی کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں بڑا آسان کام ہے ہمارے جیسے معاشروں میں تو آپ نے کسی کو بھی کچھ بھی کہنا ہو کسی پر بھی بھی آپ کر سکتے تو یہ انفورشنیٹلی جو اس طرح کہ میں جب اپنی ٹریننگ کرواتا تو اس میں کہتا ہوں آپ ٹھیک ہے آپ سوشل میڈیا کا پر یوز کریں لیکن یہ اپنے آپ کو یہ صحافی کہنا ریپورٹ میں اور ایک خبر بنانے میں کیا فرق ہے دیکھیں خبر تو ایک تو ہوتا کہ انسیڈنٹ ہوا صحافت کے فائیو ڈبلیو اگر آپ فالو نہیں فالو نہیں کر رہے تو دیکھیں یہاں تو پھر وہی چیز ہے کہ ہمارے ہاں شوق بہت سارے لوگوں کو ہے اس کی پروپر ٹریننگ لیں اس کا پروپر میکنیزم فالو کریں جنرلزم کے بارے میں تو کہتے کہ اس میں بہت سارے پیرا شوٹر آگئے ہیں اور انہوں نے دیکھ بیڑا گرہ کیا اس وجہ سے دیکھیں پاکستان کی تریڈیشنل صحافت ہے وہ پوری دنیا میں دیجٹل دنیا کی وجہ سے آنے کے بعد جو پرنٹ میڈیا ہے وہ تو الڈی جو ہے وہ دیڈ ہو چکا ہے اور جو الیکٹرونک میڈیا ہے اس وقت وہ بہت حد تک پیٹ چکا ہے میں اور آپ صحافت کے شعبے میں ہوتے ہوئے بھی خبریں ریسیف کرتے ہیں ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں تو اگلی جو ہے نا جنرل جنرلزم وہ گیم ہے جو سوشل میڈیا ہے اس پر آپ کیسے ہیں دیکھیں اچھا اس پہ سوال ہوتا ہے کیا جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں کیا وہ صحافی ہیں اگر تو صحافتی اقدار کو فالو کرتے ہیں صحافت کی جو جانتے ہیں اس کی نوہو ہے قائد قانون ہے رسپونسیبیلٹی جو صحافی کی ہے صحافی کی ایک تربیت ہوتی ہے اس کی فورمیشن ہوتی ہے اس کی ایڈوکیشن ہوتی ہے اس نے کن استادوں کے ساتھ مار کھائی ہوئی ہے یہ کہیں نہیں ہوتا آپ کہیں پہ لائیو کر دیں اور یہ چیزیں کر دیں اس طرح سے اس لئے آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو صحافی بھی کہتے بلکل حالانکہ آپ مانیں یہ اپنے صحافی اور اپنے منورٹی کے ساتھ بھی جاتی کرتے بلکل ایسے اگر آپ ایکٹیویسٹ ہیں تو آپ اس کو بتانے میں کیوں شرم آتے ہیں کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا ورگر نہیں ہوں میں ایکٹیویسٹ نہیں ہوں ہمیں ابھی ریزلٹ نہیں آرہا میں اکثر کہتا ہوں میرے بہت سارے جو میرے سٹوڈنٹس کہتے ہیں سار آپ موضوع وں کام کر رہے اس کو use کر رہے وہ صرف اس چیز کو دیکھ کہ مورو صاحب ایک چیز ہو جب آپ ٹریننگ کراتے ہیں سافیوں کو بھی بلائے جاتا ہے کئی ایسی انجیوز بلاتی ہیں ٹریننگ کراتی ہیں لیکن ان انجیوز کو بھی ذمہ داری ہیں کہ وہ چیک کریں کہ یہ صافی جی بہت صافی تو یہ دیکھیں ایک جو ہے کمیونٹی کا جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جب ہم بات کر رہے رہے کہ ہم مین سٹیم میں کیوں آگے نہیں لیا جا رہا تو اس میں کہیں ہمارا کردار ہے ہمیں اپنے اندر اپنے روئیوں کو اپنی صلاحیت کو چیزوں کو دیکھنے کیوں کیونکہ ٹریننگ سوفٹ سکل کا پوزیٹیو سائیکالوجی کا قائل ہوں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں آپ ابھی مین سٹریم فیشن میں جب آپ ایکسلنس کی طرف جاتے ہیں آپ اپنے کام کے ساتھ کھرے ہوتے ہیں اس کو بہترین انداز میں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ سارے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو چیلنجز ہیں مسائل رہیں گے جن جن بھی آپ نے ابھی تک نقطہ نظر پہ بات کی یہ چیلنجز رہیں گے کیا ہم نے ادھر ہی رہنا ہے یا آگے بڑھنا ہے آگے جو فیوچر ہے وہ ٹیکنالوجی سے ہے اس لیے وہ لوگ جو صحافی بھی ہیں ٹرڈیشنل صحافت کرتے انہیں بھی ضرورت ہے کہ وہ دیجیٹل میڈیا بنانی چیزیں لینی اس کی چیزوں کے انگل دیکھ مختلف ہے اس لیے سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو سکیلز کا چیزوں کو سیکھیں اس کا پوزیٹی ویوز کریں اور اپنے جو بھی آپ کی سکیلز ہیں جو کام ہے اس کو افیکٹیو طریقے سے اس پر استعمال کرتے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ جو مستقبل ہے دیکھیں مستقبل صحافت کا جو بیسک اقدار ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی وہ آج سے پچاس سال چاہ بعد یہ اے آئی ریبورٹ بھی بیٹھا ہوگا تو وہ اگر کہے کہ ایسے نہیں ہوتا صحافت دیکھیں ایک بڑا مقدس پروفیشن پوچھتا ہے پوچھتا ہے اس سے پوچھیں کہ وہ کیوں بنایا تو وہ کہیں نہیں کوئی ریزن پیچھے یہ ہوگا کہ وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے وہ حق کے لیے کچھ کرنا جاتا کچھ منفرد کرنا چاہتا تو یہ چیزیں ہیں مستقبل ان لوگوں کا ہے جو مستقبل کے لئے جو ٹیکنولوجی سے ہم انگ ہوں گے ورنہ آپ دیکھیں کہ کوئی وقت تھا کہ آپ لکھتے تھے پین سے پھر کاتب ٹائپ کرتا تھا پھر کمپیوٹر کمپوزیشن آج ساری چیز آج 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 شو ہے آپ خود کیمرو میں ہیں تو یہ سکل سیکھنے کی ضرورت ہے جب آپ ان سکل کو پولش کرتے ہیں اور آج دیکھیں ایک اور بڑا جو یونگ سٹرز بھی آنا چاہتے اور ہماری کمیلٹی میں جن لوگوں کو شوق بھی صحافی بننے کا چیزوں کو سیکھے اور جیسے کوئی دور تھا کہ آپ کا چھپے گا آج کل سوشل میڈیا پر بہت سارے پلیٹفارم ہیں آپ اگر سیکھتے ہیں چیزیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اپشن ہی ہے کہ میرا کون پڑھے گا کون دیکھے گا آپ سوشل میڈیا کی پاور سے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو اس لئے پوزیٹیو سٹورنٹس آتے ہیں اداروں میں آتے ہیں ان کے کالوم جو چیلنجز ہیں ہمیں وہ تو ہے اب جو فیوچر ہے اس کا مطلب جو آپ بتا رہے ہیں اسی طرح ہی پھر حل کرنا پڑے گا دیکھیں جو ایک لکھاری ہے اس نے لکھنا ہے اور جو سپیکر ہے تو پھر وہ چینج تو تھوڑا ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ ان ایکٹیویسٹ جو بنا لیتے ہیں لیکن صحافت میں پبندی ہے اس تب لگتی ہیں جب ان کو پتا ہوتا کہ یہ لکھ رہے ہیں بلکل صحافیوں پر لگتی ہے ایکٹیویسٹ پر نہیں لگتی بلکل صحیح بلکل صحیح تو بلکل یہ میں آپ کی اس بات پر گری کرتا ہوں بلکہ اپنی بڑا رام سے بن جاتا ہے جو جو فائیو و اس کے بارے میں پوچھا کر رہے ہیں بلکل صحیح اور میں دیکھ ایک مزے کے اور بات یہاں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ادارے ہیں جو ہمارے چینل ہیں کمیونیٹی کے یہ ان کا بھی فرض ہے وہاں جو لوگ ہیں ایک اس میں میرے تھا کہ شاید آپ اس پہ سوال کریں کہ ہمارے ہاں شاعر بہت ہیں نصر نگار کیوں نہیں ہے نصر نگار لکھنا یہ احسان کام نہیں ہوتا آپ کا متعلیہ جب تک نہیں ہوگا آپ کی observation نہیں ہوگی جب تک آپ کے اندر نظر صلاحیت نہیں ہوگی چیزوں کو پرکنے کی دیکھنے کی جانچ کی اس وقت تک آپ یہ کام تھوڑی کر سکتے ہیں تو اس لئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاعر تخلیق ہی نہیں ہوتے یا ان کا کام مشکل نہیں ہوتا لیکن ہماری کمیونٹی میں یہ ہوا ہے بہت زیادہ ہوگی نصر نگار جنگار جنگار کی جو پریزنٹیشن ہے اور چیزیں وہ آتی کیوں کیونکہ ہم نے میں بہت ساری ٹریننگ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ بی ایم ڈیو کے آگے گزہ باندھ دیں گے تو گاڑی نہیں چلے گی آپ بڑے اچھے کیمرے لے لیں جب تک آپ نے کانٹنٹ کریٹر آپ نے تھنکر آپ نے رائٹر پیدا نہیں کی آپ اس وقت تک آپ نے بہت سارے مسائل سے جان نہیں چھڑوا سکیں آپ کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جب تک آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے ان کو پلیٹ فارم نہیں دیں گے جو لوگ کام کر رہے ان سپورٹ نہیں کریں گے آپ اس وقت تک یہ رونا روتے رہیں گے پھر اس طرح کے پیرا شوٹرز آئیں گے اور وہ موقع بن کر موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ جو آپ کو پتا ہے کہ سامنے دکھائیں گے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس لیڈر ہے کہ انہوں نے جو اپنے ساتھ ایک دو چار رکھے صحافی صرف جو ان کی خبریں لکھتے ہیں اور وہ صحافی ہیں اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے اور اس چینل پر صرف انہی لوگوں کے انٹرویوز کرنے ہیں جو ان کو پسند ہے بلکل یا جو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اس چینل سے باہر نکلے بہت کام ہے کرنے کی نوجوانوں کو اگر آپ نے بہتر مستقبل کے لیے آگے بھڑھنے کے لیے جس تجنی تو پھر ان ڈبلوں سے باہر نکلنا ہوگا اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اچھا یہ بتائیں کہ جو ہمارے مذہبی لیڈران ہے دیکھیں سیاست اور صحافت اس کا چولی دعون کا ساتھ ہے اس کے بغیرہ اگر سیاست دان کوئی ہے اور اس کو صحافی کی ضرورت نہیں اگر پریس کران کسی سیاست دان نے کہ نہیں وہ صحافی نہیں ہے تو اس لیے جو ہمارے سیاسی نمائندگان ہیں انہیں ضرورت ہے ان چیزوں سے جو اور ہمارے جو مذہبی رہنماؤ بھی ہیں مخلی چرچیز کے جو لیڈرشپ ہیں یہ اس سوچ سے باہر نکل آنا چاہیے اپنی پسند کے چار لوگوں کو پکڑا اور مری میں ٹریننگ کروا دی اور کیا جو آپ چیزیں کہہ رہے اگر آپ نیشنل سطح پچھلے ستر سالوں میں نمبر ہمیں پتہ نہیں ہمارا بندہ کون کہاں کیا کر رہا ہے بلکل نہیں ہمیں پتہ کوئی بھی کہے نہیں ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہو رہا کر رہے ہوں گے تھوڑے اپنی سطح پر قومی سطح نہیں دوسرا کام کرنے ایک لیے ہم نے کبھی بھی اپنے بندے کو ریکنائز ہی نہیں کیا ہمارے بڑا یہ میں اس کی بڑی مثال آم دیتا ہمارے محلے میں اگر میرا اور آپ کرتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کبھی بھی نولیج نہیں کریں گے تیسری چیز یہ ہے کہ کام پیٹیشن کا دور نہیں ہے ہر کسی نے اپنی فانڈیشن اور اپنا یونین بنالی اس سے باہر نکلے ٹھیک آپ اپنی ایڈنٹیٹی رکھیں اس کا کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں ہو لیکن کلیبوریشن میں آئے یہ کمپیٹیشن کا دور نہیں کلیبوریشن کا دور ہے آپ کو قومی سطح پر جب تک اس طرح کا تینک ٹینک نہیں بنائیں گے جو کہ مذہبی جماعتوں سے مذہبی جو دھڑا بنیا ہے اس سے بالاتر ہو کر ایک مشتر کا آپ کا اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہو گا تو آپ اس طرح کے مسائل کا سامنا کریں گے جہاں آپ ان کے تجربوں سے سینئر جو ان سے سیکھیں یونگ سٹرس کو متفہ ان سے کروائیں بلکل ٹریننگز میں بھی وہی دیکھیں نا وہی منپسط لوگ اپنی مرضی کے جو وہ کام کر گرانٹ ساتھی ہیں صحافیوں کے لیٹریننگز آتے ہیں مختلف اداروں کے ساتھ انٹرشپ آتی ہے وہ کہاں ہیں کتنے ہمارے صحافی ہیں جو پریس کلب جاتے ہیں کتنے ہمارے صحافی ہیں جو آپ کو صحافی کہتے ہیں انہوں نے کبھی mcr کا experience کی ہے انہوں نے کبھی کسی چینل کی live coverage دیکھی ہے انہوں نے کبھی کسی live setup کا حصہ بنے تو جب ان کا experience بڑا محدود ہوگا تو پھر آپ کیسے کام کریں گے تو یہ ان ساری چیزوں پر گفتگوہ کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ بہت ساری بات ہولڈی ہو چکی ہیں ورنہ ہم continue کر سکتے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ایاز مورو صاحب کی باتیں بڑی اچھی لگی ہوں گی اور جو ہمارے مذہبی لیڈران ہیں اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے مسیحی نمائندگان اگر وہ ساتھ دیں تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی چیلنج کا سامنا ہے وہ پیچھے اٹھ جائیں اور روشن مستقبل مسیح صافی کو بن جائیں اس کے ساتھ مجھے اور تارک پیارہ کو اجازت دیجئے چین مسیحی